بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان سے جو ذکر ہوتا ہے یا جبکہ دھیان کئی اور ہو تو یہ بے فائدہ ہے یہ بالکل غلط اور شیطانی خیال ہے اصل بے شک ذکر یہ ہے کہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو لیکن اگر فرض کرو دل بھی کئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو صرف زبان سے بھی اگر اللہ کا ذکر ہو جائے کوئی بھی ذکر جو زبان سبحان اللہ ہی سبحان اللہ پڑھتے چلے جاؤ الحمدللہ کہتے ہو چلے جاؤ لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ اللہ اکبر کہتے چلے جاؤ دروس شریف پڑھتے چلے جاؤ تو یہ صرف زبان سے جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ہمارے حضرت والے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سر رہو نے فرمایا ایک پارسی کا شعر ہے اس کو بے وقوفی سے میں تعبیر کرتا ہوں وہ شعر یہ ہے کہ برزبان تسبیح دردل گاؤ خر انچنی تسبیح کی دارت اثر کہ زبان پر تو تسبیح ہو اور دل میں گائے اور گدے کا خیال آ رہا ہو تو ایسی تسبیح کا کیا اثر ہے کیا اثر کرے گی تو حضرت والے فرماتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں بالکل غلط شعر ہے غلط بات ہے میں کہتا ہوں کہ برزبان تسبیح ہو دردل گاؤ خر انچنی تسبیح بے ہم دارت اثر چاہے دماغ کئی اور گھوم رہا ہو اور زبان پر تسبیح ہو تو یہ تسبیح بھی فائدہ دیتی ہے یہ بھی فائدہ دیتی ہے یہ بھی اثر سے خالی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کم اس کم تمہارے جسم کا ایک عزو تو اللہ کے ذکر کر رہے ہیں اگر دل نہ صحیح زبان تو کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تمہاری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے تو زبان سے ہی کرتے ہو اتنے آسان بات ہیں کوئی دشواری نہیں کوئی مشقت نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی خرچ نہیں کوئی محنت نہیں چلتے چلتے پھرتے زبان پر کوئی ذکر رہے لاتا رکھا تو کیا ہوگا یہ شروع میں صرف زبانی رہے گا معاملہ اور میں ابھی ارز کیا کہ زبانی بھی فائدے سے خالی نہیں لیکن رفتہ 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 جو ہے یہ ذکر جو ہے جب زبان ذکر کرے گی تو رفتہ رفتہ وہ دل میں بھی اترے گا انشاءاللہ دل میں بھی اترے گا جب دل میں اترے گا تو پھر ذہن جو ہے وہ اس کے معنی کی طرف جائے گا اس کے مفہوم کی طرف جائے گا اس کے نتائج کی طرف جائے گا کہ دیکھو اب ہم کیا تصور کر سکتے ہیں سبحان اللہ کیا نعمت ہے سبحان اللہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے ایک سبحان اللہ کہنے سے اب کیا ہے اس میں راز اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں کیا راز ہے ہم یہاں سوئے نہیں آتا ہمارے لیکن ہمارے حضرت علیوان و شاہ صاحب کشمیر رمجل علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے آخرت کی جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہوگی کہ حقائق کے اشیاء حقائق و اسرار اشیاء منکشف ہوں گے جو چیزیں ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کی حقیقت منکشف ہوگی تو اس کی لذت عجیب ہوگی اب یہ جو مختلف کلمات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسلم سبحان اللہ و حمدی سبحان اللہ الرظیم کے بارے میں کریمتان یہ حبیبتانی علی الرحمن خفیبتانی علی الجسان سقیلتانی فی المیزان کہ ان کا میزان عمل میں بہت سقیل ہیں یہ بچ کیوں سقیل ہیں سمجھے یہ ابھی تک ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے وہاں جا کے کھلے گا سبحان اللہ کیا چیز تھی سمجھے نا اور الحمدللہ کیا چیز تھی اور سبحان اللہ العظیم کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسرار اور رموز اور معارف پوشیدہ ہیں وہ وہاں جا کر کھلیں گے تو پتا چلے گا کیا چیز تھی یہ تو اس واسطے جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے وہ جب زبان عادی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے عادی ہو گئی تو ممکن نہیں ہے کہ اثر نہ پڑے دل پر اس کا پڑے گا اور جب پڑے گا تو پھر وہ جنتوں کی جنت کی نعمتوں کے تصور دلائے گا اللہ تعالیٰ کے رضا کے تصور دلائے گا تو پھر یہ صبح شام تک کی جو چکی چل رہی ہے دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ تو اللہم لا تجعلید دنیا اکبر اہم منا ہمارا ہمارے خیالات کا سب سے بڑا مرکز دنیا نہ ہو موسیقی کی جشورد